السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ویورز میں ہوں الوینا ارفان اور آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں ویلکم کہتی ہوں سب سے پہلے ان لوگ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور جن لوگوں نے نہیں کر آئے تو ان سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کوشش کروں گے آپ کے لئے بیوٹی سے ریلیٹڈ اور ہیل سے ریلیٹڈ اچھے سا اچھی ویڈیوز لاسکو اچھا جی یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یہاں پر کافی پاوڈر رکھا ہوا ہے یہ میں نے کافی پاوڈر تھوڑا آپ لوگوں کو پتہ ہے دردرہ سا ہوتا ہے تو میں نے اس کو یہ پیس لیا ہے اور یہ میں نے یہ والے دو پاوچز یوز کر رہے ہیں تو ہمیں تقریباً ایک فیس کے لئے یہ والے دو پاوچز چاہیے تو یہ میں نے یہاں پر کافی پاوڈر لیا ہے تقریباً یہاں دو بڑے چلچے ہیں تقریباً تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی ہمارے پینے میں تو بہت ہی زاگے دار اور مزیدار لگتی ہے لیکن جل لوگوں کو نہیں پتا تو انہیں یہاں بتاتی چلو کہ کافی ہماری اسکن کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایسی پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جو ہماری اسکن کو بہت ہی گلوئنگ نلریش اور اس کے لئے ہمارے کلر کو فیر کرتی ہے ہماری اسکن کو سپوٹلیس بناتی ہے اگر ہمارے ڈارک سرکلز ہیں تو اس کو بھی ریموپ کرتی ہے تو آج ہم یہاں ایک کافی سے بنائیں گے اسکن پالش یعنی کہ کافی کی اسکن پالش میں آپ کو آج بتانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور جو بھی میں اب تک آپ سے آپ لوگوں سے بیوٹی سے ہیلسے ریلیٹر جو بھی چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے اوپ پر خود تجربہ کرتی ہوں کہ اس کا کیسا ریزلٹ ہے تو اگر مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ریزلٹ تو پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو ہم بتانے میں باپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے یہاں پر میں نے دو بڑے چمچے کافی پاورڈر لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے ٹیمیٹو جوز یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے ٹیمیٹو جوز لیا ہے پیسٹ نہیں لیا اور میں نے اس کو کرا کہ اس طرح جیسے ہم لوگ مینگو کو نرم کرتے ہیں اس طرح کر کے پھر نائف کی مدد سے میں نے اس میں سے جوز لیا ہے تقریباً یہ دو چمچ ہوگا ایک اور یہ دو دو چمچ ہم نے ٹیمیٹو جوز لیا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہم لیں گے ٹرمیڈک پاورڈر یعنی کہ ہلدی پاورڈر کچن والی ہلدی یوز نہیں کرنی ہم نے ہم نے اسکن کے لیے یہ آمبہ ہلدی جو ملتی ہے آپ کو پانسار شاپ سے مل جائے گی سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہمارے داؤ دبوں کو دور کرتی ہے ہمارے کلر کو فیر کرتی ہے تو اس میں میں شامل کروں گی یہ تھوڑا سا بلکل تقریباً یہ آدھا چمچہ میں نے یوز کرا ہے یہاں پر آدھا چمچہ میں نے ٹرمیڈک پاورڈر یوز کرا ہے یہاں پر اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایلوویر جیل ایلوویر جیل آپ کو پتا ہے ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں وافر مقدار میں وائٹمین ای پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اگر چاہیں تو پلانٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں مارکٹ والا یوز کر رہی ہوں ایک چمچہ میں نے اس میں لیا ہے ایلوویر جیل اور اب ہم اس میں لاسٹ میں اینڈ کریں گے آرمنڈ آئیل اس میں اب ایٹ کرنے لگے ہیں آرمنڈ آئیل تقریباً اگر آپ کے پاس آرمنڈ آئیل اویل نہیں ہے تو آپ کوکوناٹ آئیل بھی لے سکتے ہو ایک چمچہ اور یہ دو چمچ اب ان تمام انگریڈیونس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لینا ہے ویورز اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں آپ صرف ایک دفعہ ہی یوز کریں گے آپ کی اس کے نقدم گلوئنگ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس پہ داغ دبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور سب سے زیادہ ہی بینیفیشل ہے جن لوگوں کے بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس ہوتے ہیں تو ان کو میں طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے برش کی مدد سے یا فنگر کی مدد سے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کی بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس ہیں تو دو سے تین منٹ آپ نے ہلکے آتے اسے اس جگہ کا مساج کرنا ہے اور ٹونٹی منٹ تک لگا رہن دینا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے اس کو واش کر لینا ہے آپ ویک میں اسے پورے ویک بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کو پورے ویک نہیں کرنا دو سے تین بار بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو تو ویورز ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور مزید کوشش کروں گی آپ کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیوز لا سکتے ہو اللہ حافظ